سبسکرائب کیجئے ہمارے شبانِ الحدیث چینل کو بل آئیکون کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائف سٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں سب سے پہلے دیکھنے کے لئے س題 ازلیح لكم اعمالكم ليغفر لكم دروبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز قوزاً عظیماً وقال جل شانه في موضع آقاً الزانی لا ينبق إلا زانية أو شکة وطرم ذلك على المقمانين تمام قسم کی تعریف و توصیف گزرگی و بڑائی سب اللہ و خلال عالمین کے لئے کہ جس ذاتِ باری تعالی نے ہم تمام انسانوں کو قیدہ کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یہ وہی بیکار اور بکتہ وہی نہیں چھوڑا بلکہ اللہ رب العزت نے ہماری حسد و عدات و رحل مائی کے لئے عن گنت نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور درد و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم حاضری و بزرگان دین دینی ملی و اسلامی بھائیو آج ہمارے معاصرے میں زنا بالکل عام ہر طرف مباحیت پسندی کا دور دورہ ہے زناکاری بدکاری اور فحاسی کی محترم ہوتا تھا اوریانیت اور ننگاپن کی کسرت ہے عفت و پاک دامنی عزت و شرافت شرم و حیاء اور اچھے اخلاق و کردار کی گراوٹ ہے آج آئے روز خبریں ٹی وی اسکرین پر آیا ہوتی ہے کہ فلا جگہ کسی بچی کے ساتھ ریت ہو گیا فلا علاقے میں کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی اور پھر بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا فلا قسمے میں کسی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی اور پھر بعد میں مداترہ خاتم کو قتل کر دیا گیا اور صرف یہ نہیں آج ہمارے چمن کی چھوٹی چھوٹی کلیاں بھی محفوظ نہیں جن کے ساتھ جنسی درندگی کرنے والے روز پھروز دن بدل پر دے جا رہے ہیں میرے بھائیو ایسے حالات میں آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس فعل قبیح کی تباہ کاریوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے اس کے محلق نتائج لوگوں سے بیان کیے جائے اور لوگوں کو یہ باور کرائے جائے کہ اس کے دنیاوی اور قربی کون سے ایسے مقصانات رہے ہیں جو انسان کے لئے تباہ کن بسکتے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس فعل بد سے محفوظ رہ سکے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی خواتین سے جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی ملقین کی ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزہ ہے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایمان والی خواتین کے متعلق فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنَ بَصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجْهُنَّ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے خواتین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پستیم پست رکھیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں میرے بھائیو اللہ رب العزت دوسری جگہ اشعاد فرماتا ہے اِنَّ السَّمَعَ وَالْمَصَرَ وَالْسُعَادِ قُلْ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَا یقیناً قَانَ آخَ اور دِل اِن سَبْجِمَ تَعْلِقْ اللہ رب العالمين کیا ہم پوچھ رکھ کیا جائے گا ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا دوسری جگہ اللہ رب العزت اشعاد فرما رہا ہے یعلم خائنة الْعَوْنِ وَمَا تُقْفِ سُدُورُ کہ اللہ اور قُلِ سَتْخِ خیانت لینے والی آنکھوں کو جو ہے جانتا ہے وَمَا تُقْفِ سُدُورُ اور جو قُد بھی تم اپنے سینوں کے اندر اپنے دنوں میں جو قُل بھی چھپاتے ہو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا نَزَرُ وَالْعُدُنَانِ زِنَاهُمَا لِسْتِمَا وَزِنَاهُمْ وَالْلِسَانُ زِنَاهُ الْقَلَامُ کہ آنکھا زِنَا کر جائے تو کرنا جو ہے دیکھنا ہے مصورات کو دیکھنا ہے بار بار دیکھنا ہے اسی طریقے سے کان کا زِنَا کرنا جو ہے بے حیائی وَفْحَاسِقُ پاکِ باتوں کو سننا ہے جس سے آدمی تلصف محسوس کرے زِنَا کرنا یہ پہ اُدھا گوئی کرنے زِنَا والی باتیں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْيَدُ زِنَاهَا الْمَجْفِ ہاتھ کا زِنَا کرنا جو ہے پکرنا ہے چھونا ہے وَالْوِجْلُ زِنَاهَا الْقُطَى اسی طرح سے پیر کا زِنَا کرنا جو ہے اس کی بے حیائی کی طرف بدتاری کی طرف چل کر جانا ہے وَالْقَلْبُ يَهْوَا وَيَتَمَنَّا وَيُصَدِّقُوا ذَالِكَ الْصَرْفَ وَالْقَتِبُوا اور جو ہے دل کیا کرتا ہے دل اے خائش کرتا ہے عارضو کرتا ہے تمنا کرتا ہے اور ان سب چیزوں کی تصدیق جو ہے شرمگاہ کرتا ہے زِنَا کی کوئی بھی قسم ہو کسی بھی طریقے سے زِنَا کیا گیا ہو زِنَا کو کتنا ہی بھائی فیلہ صد سمجھا جائے مگر یہ انتہائی برا فیل ہے اور اللہ رب العزت لے اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے انشاءات فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ بَا نَفَاحشَ وَسَاءَ سَبِيلًا میرے بھائیو زِنَا اسلام میں اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورج ہے اس کا ارتکاب کرے اور پھر شرعی طریقے سے اس کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر ایسے شخص کے لئے اسلام معاشرے میں رہنا زندہ رہنے کا حق ہے ایسا شخص ہے اسلامی معاشرے میں اسلامی شریعت کے مطابق زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ اس کی باری نہ حقن یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اس لئے اللہ رب العزت نے انشاءات فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا یا لوگوں زنا کی قریب ہی بھی من جاؤ یعنی اس کے دوائی واسواب سے بچ کر رہو جیسے غیر محرم عوردوں کو دیکھنا ان سے اقتلال تو کلام کی راہیں پیدا کرنا ہمار کرنا اسی طریقے سے خواتین کا جو ہے بے پردہ ہو کر بن سوم کر سجد ہج کر دو ہے اپنے گھروں سے نکلنا یعنی ان تمام چیزوں سے اجتناع کرنا تاکہ اس فحاشی سے بچا جا سکے اس بے حیائی سے بچا جا سکے میرے بھائیوں زنا دین اسلام میں جو ہے شروع دن سے حرام قرار دیا گیا اسلام نے بعض کاموں کو جو ہے تدریجا حرام کیا جیسا کہ شراب کی اس کے بارے میں تین قسمی کی آیات حاصلی تب جا کر اسے حرام کیا دیا مگر زنا کو اسلام میں شروع دن سے بھی حرام قرار دیا دیا یہ بات جو ہے اس گناہ کی شدید سنگینی اور اس کے بہت بلا جرم ہونے پر درارت کرتی اسلامی شریعت میں زنا کے حوالے سے تدریج کا تعلق جو ہے اس کی سزاؤں سے تھا اس کی حرمت میں کوئی تدریج نہ تھی اسی طرح سے سزاؤں میں تدریج جو ہے نوعیت و قیفیت میں تھی سزاؤں ہونے اور نہ ہونے اس کا کوئی علاقات نیتا میرے آیات اللہ رب العالمین کا فرمان ہے واللاتی یأتین الفاحشت واللاتی یأتین الفاحشت من نسائی واللاتی یأتین الفاحشت منكم فاستشهدوا عليهن نارباتا منكم واللاتی یأتین الفاحشت من نسائكم فاستشهدوا عليهن نارباتا منكم کہ تم میں سے جو عورت تمہاری عورتوں میں سے جو بھی بدکاری کا ارتکاب کریں اور تو تم اپنے ہی میں سے چار اشخاص کی شہادت طلب کرو گواہی طلب کرو اگر وہ ان کی خلاف گواہی دے دیں انہوں نے بدکاری کیا ہے فاستشهدوا عليهن نارباتا منكم فاین شہدوا فامسکوهن فی الموت فامسکوهن فی المیوت حتی یتوفعہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلہ تو ایسی عورتوں کو جو ہے اپنے دھروں میں بند کر دو انہیں قید کر دو یہاں تک کہ موکنے اُبھا لے جائے یا اللہ رب العالمین ان کے لئے کوئی اور سبیل نکال دے فراج اللہ تعالیٰ انشاءات فرما رہے ہیں واللدانی اعتیانیہا منكم فعادوہما فانتابا واصلحا فعاددوانہما ان اللہ اکانتا ہوا ورحیما کہ تم میں سے جو شخص جو دو مرد آپس میں بدفعلی کریں تو تم انہیں عیزاد و تقلیب پہنچاؤ یہاں تقلیبیں توبہ کر لیں اپنی صلاح کر لیں تو تم ان سے آراز کرو یعنی انہیں زبانی توبہ دھوے زہزرہ توبی کی جائے تکلیب کی جائے ملامت کی جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنی صلاح کر لیں ان اللہ کانتا ہوا ورحیما اللہ رب العالمین جو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہائی ترہم کرنے والا میرے بھائیو زنا قبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان زنا کرے اپنی جنسی خائشات کا اصحاب غیر عورت کے ساتھ کرے ایسے آدمی کے لئے اللہ رب العالمین کی مستقل نارازی اور در ناقسم کا اصحاب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمیا صلافت اللہ یکلمهم اللہ ولا یزقیهم ولا یندروا اليهم ولہم عذاب شیخن زان و ملکن کذاب و عائل مستقل قوام اس لئے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت کی دن نہ گفتگو کرے گا نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لئے دردنا قسم کا آزاد ہوگا وہ تین شخص کون سے ہیں وہ تین لوگ کون ہے شیخن زانی بوڑھا زنا کرنے والا بوڑھا زناکار و ملکن کردابتن جھوٹا بادشاہ جھوٹا نگرات جھوٹا زمیدار و عائل مستقل اور تیسرا جو ہے متقدر فتح و مند و گرور کرنے والا ہے میرے بھائیو زنا کی قباہت وہ اجاگر کرنے والی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہجرت کر کے آنے والی خواتین سے ایمان والی خواتین سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا آہد لینے کا حکم دیا ان میں سے یہ تھی تھی کہ وہ زنا نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین سے اور دیگر خواتین و حضرات سے انہی باتوں کا آہد لیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایوان بکو اذا جاءت المؤمنات تو آپ ان سے اس بات پر بیعہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھیرائیں گی وہ چور ہی نہ کریں گی وہ زنا نہ کریں گی اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں گی اور کسی بھی بھلائی کے کام میں کسی بھی خیر کے کام میں وہ آپ کی نافرمانی نہ کریں گی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان عورتوں سے بیعہ کر لے لیجئے فستق فلہن اللہ آپ ان عورتوں کے لئے جو ہے اللہ رب العالم ان سے استفاد طلب کیجئے ان اللہ غفور رعیل یقیناً اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے سامینی کرام زنا کے بعد کہ بھکار لوگوں کی دنیا میں کیا سزا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ زانی مرد زنا نہیں کرتا سوائے زانیہ عورت اور مسرکہ عورت کے اسی طریقے سے زانیہ عورت جو ہے یہ شادے نہیں کرتے سوائے زانی مرد اور مسرکہ عورت کے وَأُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور بھکاروں پر جو ہے مؤمنوں کا نکاح حرام قرار دے دیا گیا ہے یہ بھائیو بھکار مردوں اور عورتوں کا جرم کس قدر سنگیر ہے ان پر اللہ رب العالمین کی نعرہ سے اور خصد کس قدر شدیر ہے کہ اہل ایمان سے ان کے تعلقوں نے کا اعلان کر دیا گیا کسی بھی ایمان کسی بھی مؤمن مؤمن کیلئے یہ جائز نہیں کیوے بدکار مرد اور بدکار عورتوں کو شادی کا اجزہ دیں میرے بھائیو اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ ان سے شہادت دینے کیلئے اہلیت چھن جاتی ہے ان کی شہادت کی ان کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا لا تجوس شہادت خائن ولا خائنت ولا آسان ولا آسانیت ولا ذی غمر علا آخی رواب عبداللہ و حسن علیہ والی کی خیانت کرنے والے مرد اور عورت اور زنا کرنے والے مرد اور عورت اور اپنی بھائی کے خلاف کینا رکھنے والے کی گواہی جائز نہیں میرے بھائیوں زنا کے جو ہے بہت سارے سنگین اثرات دنیا میں مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يزنی زانی حین يزنی وہوہ مؤمن روال مسلم کہ جو شخص زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا ایک دوسری روایت میں جو ہے ایمان کے نکلنے کی کیفیت بھی بیان ہوئی حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمایا من زنا و شرب الخمرہ نزا اللہ منہو الائیمان کما اخلعو الانسانو کما اخلعو الانسانو القمیسہ من راسی رواب نماجہ وحسن اللہ بان و المستدرک اللہ صحیحا للحاکم کہ جو شخص زنا کرے اور شراب پیئے تو اللہ رب العصر اس سے ایمان کو اس طرح کھیچ لیتے ہیں جیسے کہ انسان اپنے سر سے قمیس اتار رہا ہوتا ہے میرے بھائیو حضرت عثمان بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ اس روایتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو نصف شب کو جو ہے آسمان کے دروازے کھوڑ دیے جاتے ہیں پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ایک گوھار لگانے والا پکارتا ہے وہ گوھارتا ہے یا کوئی پکارنے والا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیل کی جائے کیا کوئی ماغنے والا ہے کہ اسے دیا جائے کیا کوئی مبتلاء مصیبت ہے کہ اس سے اس مصیبت کو دور کیا جائے کہ اس وقت کوئی بھی مسلمان اللہ رب العالمین سے جو بھی چیز طلب کرتا ہے مگر اللہ رب العزت اس کی طلب کردہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں سوائے زانی عورت میں جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ تجارت کرتی ہے جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ پیشا کرتی ہے اسی طرح سے جو ہے لوگوں سے عزراہ ظلم ٹیکس لینے والے ان دونوں شخصوں کی دعاوں کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا صلی اللہ حدیث صحیح اسلامی بھائیو زنا کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں پوری دنیا میں جو ہے عجیب و قریب قسم کے بیماریوں کا نصول ہوتا ہے آج پوری دنیا میں نجانے کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے اسلاف کرے جو ہمارے آبا و ازاد کرے مہت بھی نہیں ہیں ہم سے قبل جن کا وجود نہیں تھا ان کے نام تک سے بھی کوئی واقف نہیں تھا مگر اب وہ بیماریاں ہمارے اوپر مسلط ہیں ہم ان کی ہائی پوری طرح ان بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں آج پوری دنیا ان بیماریوں میں چکر چکی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر زنا جیسی قبیحادت موجود ہے اور جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو اللہ ربو نزد ان پر اس طرح کی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح متوجہ ہوئے اور کہنے لگے یا معشر المہاجرین اے مہاجروں کی جماعت اے مہاجرین کی گروہ اے مہاجرین خمس مئلت لیتم بہن پات چیسیں جب تم ان میں مبتلا کیا جاؤ واعوذ باللہ ان تدرکوہن اور من اللہ رب کل عالم انت پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا کیا جاؤ تم ان میں پاو لم تظہر الفاحشت في قوم قد تو حتى یعلنوا بها اِلَّا فَشَافِهِمُ خمری اور ایسی بیماریاں نازل کر دیتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی میرے بھائیو افسوس کہ آج انسانی معاشروں کی ایک بڑی تعداد میں بدکاری کا چلن ہوا اور اس کے ساتھ ایسے جنسی اور دیگر مراز کا کوفان آیا کس سے پہلے ان کا کمی کام و نام و نشان نہیں تھا کاس روک انسانیت کے عظیم محسن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیسوس و قداس میں دوبی تنبیل پر توجہ لیتے میرے بھائیو زنا اتنا سنگین جنب ہے کہ دنیا میں ہی اللہ رب اللہ کی آزاد کو دعوت دیتا ہے جس قوم میں بھی زنا عام ہو جائے زنا تحرس سے نناصر ہو جائے تو اللہ رب العزت ان پر کسی بھی طرح کا جو اپنا آزاد ناصر کر دیتا ہے جیسے کسی جدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما سے روایت ہے مصدر حاکم کی صحیح روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد کرمیا ادا زہر الزنا والربا فی قریقی فقد حلو بے احفوسی معداد اللہ کہ جب کسی بستی میں جو ہے زنا و رسول عام ہو جائے تو یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ رب العالمین کی عذاب پرے پیش کر دیا اسی طرح حضرت سیدہ بن کہ زینب زینب بن تے جہاشر علی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اپنے لوگوں میں نیت لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی حلاق ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد کرمیا نعم ادا کتنل خبز ہاں جب ان میں بدکاری زیادہ ہو جائے میرے بھائیوں شادی صدا مرج اور شادی صدا عورت اگر اسے نہ کرے تو اس کی سزا یہ ہے اسے پتھر مار مار کر رجم کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو ہے متعدد وعقیات پیش آئے ان میں سے ایک قبیلے جو ہے نا کی ایک عورت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں حاضر ہوتی ہے حضرت عمران بن حسین نضی اللہ عنہ سے رباد ہے صحیح مسلم کی رباد ہے وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے اللہ کی حق کی پاہ مالکی ہے لہذا آپ مجھ پر وہ حق قائم کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اس کے سرپرست کو بلایا اور اس کے سرپرست اسے کہا احسن الیہا فیدہ وغاج فعطی نہیں لیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب یہ بچے کو جنم دے دے اسے میرے پاس لیانا چنانچہ اس کے سرپرست نے ایسا ہی کیا جب اس نے بچے کو جنم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے کپڑے کو اچھے سے بات دو فراف صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم صادر فرمایا جب اسے رجم کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسے عورت کا جو ہے نماز جنازہ پڑھایا جس نے بدکاری کا ارتفاع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا لَقَدْ تَعْبَتْ تَوْبَتًا لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَدْهُمْ یا عمر اس نے ایسی توبہ کیا کہ اگر مدینہ کے ستر افراد میں اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے پھر میں ان کو نتافی ہو جائے میرے بھائیوں اس نے ایسی سچی توبہ کی کہ جو ہے اس نے اللہ کی رضا مندی کے لئے اپنی جان کی قربانی دے اسی طرح سے حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مائز بن مالک رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تحکیر لی یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيْحَدَ اِرُدِعْ فَسْتَقْسِرِ اللَّهُ وَتِلِلَئِ تم پر افسوس ہے لور جاؤ حضرت مائز بن مالک رضی اللہ عنہ دور جاتے ہیں واپس اللہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات کہتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں چوتھی مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کی چیز سے میں تمہیں پاک کروں فی ما اتحرکا کی چیز سے میں تمہیں پاک کروں وہ کہتے ہیں میں نے سنا کیا میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام حاضرین سے جو وہاں پر موجود تھے پوچھتے ہیں کہ ان کا دماغی تواسل کی اخراج تو نہیں لوگ کہتے ہیں ان کا دماغی تواسل ملکل ٹھیک ان پر کسی طرح کا جنون تاری نہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی رہے جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک شخص جوازے بہا اور ان کے موں کو سوکھا واپس آگر کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کے موں سے شراب کی بھو محسوس نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تو نے واقعی زنا کیا واقعیتاً زنا تو نے کیا اس نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے رجم کا حکم صادر فرمایا انہیں رجم کر کے جو ہے قدل کر دیا گیا نماز جناسہ اللہ کے رسول نے پرہی دفن کیا دیا ان میں سے ایک گروہ کا قول یہ تھا کہ حضرت امہ آزمین مالی جو ہے یہ حالات ہو گئے انہیں ان کے جناہوں نے گھیر لیا دوسرے نے کہا انہوں نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ ان کی توبہ کی تو ان کے توبہ سے اچھا ہے اچھی کسی کی بھی توبہ نہیں ہو سکتی کچھ دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لاتے ہیں صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں مععظ بالمالک کے لئے دعا کرو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر انہوں ان کی توبہ کچھ ہے لوگوں کے ایک گروہ کے درمیان جو ہے تقسیم کیا جائے تو ان کے لئے کافی ہو جائے انہوں نے ایسی سچی توبہ کی ہے میرے بھائیوں اسی طرح سے اختصار بسار غامدیہ ربی اللہ عنہ جو بھی مععظ بالمالک کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی پاک دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيْحَكِ اِرْجِعِي فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَتُوبِي اِلَئِي تم پر افسوس ہیں لور جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی ماغو اور توبہ کر لو اللہ کے رسول سے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی مجھے اسی طرح سے لوتا رہے ہیں جس طرح سے آپ نے معاعظ بالمالک کو لوٹایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوک جاتے ہیں تمہارا اسی کیا لے نہ دینا وہ کہتے ہیں کہ میں اسی سے تو حاملہ ہوئی ہیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جاؤ ابھی تو جب بچے کو جنم دے دینا اس کے بعد آنا ایک انساری صحابی جو ہے ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتے ہیں جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے اس کو واپس لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم اسے رجم نہیں کریں گے بچے کو فیر دودھ کون پلائے گا جب اس کو رجم کر دیں گے پھر بچے کو کون دودھ پلائے گا ایک رواج میں کیونہ انساری صحابی نے جو ہے اس بچے کی رضاعت اپنے ذمہ لے لی اور اسے رجم کر دیا گیا مگر ایک دوسری رواج میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ وہ اس حالت میں آتی ہے کہ اپنے اس بچے کو جو ہے کپڑے میں لپیٹے ہوئے آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس لوٹا دیتے ہیں پھر جو ہے دوبارہ اس حالت میں آتی ہے کہ اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک چھوڑ رہا تھا جسے وہ کھا رہا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیا پھر اسے جو ہے رجم کر دیا گیا سامین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتے تھے وہ اس کے شدید گوجھ کو اپنے اوپر محسوس کرتے تھے اور اس وقت تک چینوں سکون سے نہیں پیٹھتے تھے جب تک کی ویسے وہ بالکل پاکو ساتھ ہو جاتے تھے میرے بھائیو مگر آج ہم ہیں کہ آج بڑا سا بڑا گناہ آج ہماری نظروں میں تو ہم مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں میرے بھائیو توبہ کیجئے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیجئے اگر آج ہم میں سے جو سب زمان کا ارتکاب کی ہیں کبیرہ گناہوں کے ملتقب ہوئے ہیں اگر انہوں نے توبہ نہ تھی تو میرے بھائیو آخرت میں ان کے لیے تو ہے متعدد اقسام کے انتہائی دردنات آزاب ہیں بخاری کے قوی الحدیث میں سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں اور جبرین جو ہے ایک تنور جیسی چیز پر آئے آپ جیسی چیز پر آئے اس میں ہم نے جو ہے شور و گل کی آواز سنی پھر کہتے ہیں ہم نے اس میں جھاک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھے میں نے جبرین سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ آگے چلو آگے چلو پھر بعد میں مجھے بتایا گیا واللہ رائیتہو فرق لفوم الزنا اللہ کی قسم آپ نے وہ آگ میں جو ہے جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں دیکھیں دیکھیں آئے یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں میرے بھائیو اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خواب میں میرے پاس دو لوگ آئے انہوں نے میری بھگلو اور کونیوں سے جو ہے دونوں پاس ہوں کو پکڑا پھر مجھے ایسے قوم کے پاس لائے گیا جو ہوا کی بھرائی کی وجہ سے بالکل پھولے ہوئے تھے ہر چیز سے زیادہ وزنی اور بھاری لگ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بدترین بدھو اور قبیح ترین شکل و صورت والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی بدھو تکلیوں سے آنے والی بدھو کی طرح تھی اب احترین شکل و صورت والے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہے تو بتلایا گیا کہ زیادہ وزنہکار عورتیں ہیں میرے بھائیو یہ ہے زنہکار لوگوں کی اخروی سزائیں دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ان پر مختلف قسم کی بیمازوں کا نصول کر دیتا ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے قوبہ کیجئے اور اس شدید گناہ سے قبیح ترین عمل سے جو ہے رجوع کیجئے اور اس عمل سے علیبتو جو ہے ہمیشہ ہمیسے گرے چھوڑ دیجئے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جو ہے قائم و دائم رہی میرے بھائیو بس ایک منٹ زیادہ زنہ کی قباہت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ سلیم الفطرت لوگ نیت طبیعت لوگ ہمیشہ اسے سنگین گرائی سمجھتے ہیں اور اس گناہ کے آلودگی سے جو ہے آلودہ ہونے پر وہ جیل جانے اور مردانہ صلاحیت ختم کرنے پر جو ہے جو ہے بھی اتر جاتے ہیں اور اسی طرح اس گناہ کے شدید قحمت سے قحمت میں مبتلا ہونے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کے لئے مرنے مٹنے کی تمنہ کرتے ہیں میرے بھائیو جیسا کی مصر کی خاتون نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوتیں برائی لی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے جیل جانا برداس کر لیا اللہ تعالی نے اس خاتون کی دھمکی اور اسی طریقے سے جو ہے پاکباز حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب کو جو ہے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اس عورت نے کہا تمام عورتوں سے اسوہ یہی ہے جس کے بارے میں تُنہیں مجھے مرامت دی تھی میں نے اسے اس کے نفس واقعی فضل آیا لیکن یہ سافت انکلا اگر اس نے اکام نہ کیا جو میں اسے اکم دیتی ہو تو پھر یہ ضرور قید دیا جائے گا اور زلیر ہونوالے میں اسے ہو جائے گا میرے بھائیوں وہیں پر اللہ تعالی نے اسی جن اشارت فرمایا آل ربی سجن وحبوئی لئیہ مما یدعوننی لئے وإلا تصرف عنی قیدہن ناصوئی لئے نوات من الجاہلی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اگر اے میرے رب مجھے ان عورتوں کی باتوں سے جو ہے قید کھانا زیادہ پسند ہے کہ میں ان کی طرف جاؤں ان کی جعوت کو قبول کروں اور ادرتونی جو ہے مجھے ان کے مقر و فریب سے دور نہ کیا تو میں انقریب انسیس میں مختلع ہو جاؤں گا اور جاہلوں والا تاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا بیرے بھائیوں حضرت مریم علیہ السلام جب اللہ کی حکم سے جو ہے حاملہ ہو گئی تو قوم کی جانب سے برائی کی مہتان کے اندیشہ سے تاریخونے والی تیفیت میں قانونی جو کہا اللہ رب العالمین نے اسے محفوظ کر دیا ہے جب اس لرکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اس لے کر دور جگہ میں چلی گئی پھر دردے ذہنے انہیں خجور کی طریقے طرف لے آیا تو کہنے لگیں کاش کہ میں مرمت جاتی اور بھولی بسیر ہو جاتی میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں زنا جیسے قبیح عمل و فعل بد سے محفوظ رکھے اور خصوصا ہمارے عوم کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے آج ہمارے وہ بھائی عروب ہیں جو آج لب مہرش کرتی ہیں ان کے لئے پیغام ہے جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ بدکار مرد جو ہے زانیہ عورت یا مشرق عورت جو کے ساتھ میں نکاح کرتا ہے وہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آگ میں اسراح کرنے کی پوسر کریں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں سرات مستقیم پر چلنے کی تحفیق عطا فرماؤ اللہ رب العزت تمام قسمتی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھ اور موجودہ دور کے فتنے و بیعوائی بیماری سے ہماری حفاظت فرماؤ آمین و آخر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں نیچے والے ویڈیو کو بھی دیکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں